اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ آف نالج آئین کے ہو تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ وزیر تعلیم پنجاب جناب منادرہ صاحب جو انہوں نے ملتان کے اندر ایک پریس کنفرنس کی تو اس پریس کنفرنس میں انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگاہ کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن جو لیٹس ٹپڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ چینل والڈ آف نالج آئین کے ہو ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹس ٹپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سے لیٹر جہاں کوئی بریکنگ ڈیز ہوتی ہے تو وہ بروقت شیئر کرتا رہتا ہے تو اب میں بلا تاخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں وزیر تعلیم پنجاب مرادراز صاحب جنہ نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تو جی ناظرین صبحی وزیر تعلیم پنجاب مرادراز کا ملتان میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب پریس کانفرنس کا نقاط محکمہ سکول ایڈکیشن جنوبی پنجاب سیکٹریٹ ملتان میں کیا گیا پنجاب میں پہلے ٹرانس جنڈر سکول کا آغاز گزشتہ سال ملتان سے کیا گیا پہلے ٹرانس جنڈر سکول کی کامجابی کے بعد اب جنوبی پنجاب کی دو اور ڈیویجنز میں ٹرانس جنڈر سکول کھل رہے ہیں بہاول پر اور ڈیرہ غازی خان ڈیویجنز میں ٹرانس جنڈر سکول کا بے قیدہ آغاز کر دیا گیا ہے بہت جلد اگلا ٹرانس جنڈر سکول صوبائی دارل حکومت لاہور میں کھولنے جا رہے ہیں ٹرانس جنڈر طبقہ پاکستان میں ہمیشہ سے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار رہا ہے ہمارے جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے میگا کھیلوں کے ایونٹ سکول اولیمپکس کا انعقاد انتہائی خوش آئند ہے سکول اولیمپکس ہمارے بچوں کے لیے شاندار ایونٹ ہے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی کلیدی اہمیت کی حامل ہے سکول اولیمپکس میں اس سال جنوبی پنجاب کے گیارہ ازلا سمیت مختلف صوبوں کی ٹیم میں بھی حصہ لے رہی ہیں سکول اولیمپکس دوہدر بائیس میں سندھ برچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور رضاد کشمیر کی ٹیم میں بھی حصہ لے رہی ہیں تمام صوبوں کی نویندگی کرنے والی ٹیموں کے ساتھ اس وقت سکول اولیمپکس پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹ ایونٹ ہے جنوبی پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے بچوں کے میگزین روشنی کی باقاعدگی سے مہانہ اشاعت کی جاتی ہے آج ہمارے بچے پڑھنے لکھنے سے دور الیکٹرونک گیجٹس کے زیادہ قریب ہیں روشنی میگزین کی اشاعت سے ہمارے بچوں میں پڑھنے اور لکھنے کا شعور پیدا ہوگا حالی میں ہم نے طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آن لائن سسٹم سپیٹس کا آغاز کیا سپیٹس کا ڈیٹا بیس نادرہ کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیٹا بیس ہے سپیٹس کی مدد سے ہمیں پتا ہوگا ہمارے بچے اور اسازہ کیسی کارکردگی کا مظہرہ کر رہے ہیں گزشتہ چند سالوں میں ہم نے میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اسادسہ پر بہت کام کیا ہے ایک اچھا افطاعت اگر درخت کے نیچے بھی بچوں کو پڑھائے تو بچے قابل بن کر نکلتے ہیں محولیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کو مدنظر رکھتے ہوئے طلبہ کے لیے گرین بک کے نام سے کتاب متعارف کروا رہے ہیں ساتھوں جماعت کے طلبہ کو محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اگہی فراہم کرنے کے لیے گرین بک پڑھائی جائے گی گرین بک بہترین کتاب ہے اس کی تیاری میں ہمیں تقریباً دو سال لگے تعلیم کے شعبے میں گزشتہ تیس سے چالیس سالوں میں ہونے والی تباہی چند سالوں میں ختم نہیں ہو سکتی گزشتہ حکومتوں کی جانب سے تعلیم کے شعبوں کے ادانستہ طور پر پیچھے دھکیلا گیا سیکیریٹری محکمہ سکول ایڈیوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور نے زبردست کام کیا ہے تو ناظرین رہی آج کی اہم اپ ڈیٹ تھی پریس کانفرنس کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو چلے گا اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ